اسلام علیکم ویورز تو میری آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے بہت ہی مزیدار ہیلڈی غزائیت سے بھرپور اور گلٹ فری بسکٹس گھر میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر اوون کے اگر آپ کی گھر میں اوون نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں اس کو بناتے ہیں کڑھائی میں تو اس کیلئے میں نے لیا ہے ہاف کپ باجرہ فلور باجرے کاٹا اور ون بائی فورتھ کپ ہم نے لیا ہے گندم کاٹا اور ایک چمچ سوجی لی ہے اور ایک ہی چمچ ملک پاورڈر لیا ہے اور یہ چار ٹیبل سپون کھین شگر یعنی شکر جو ہے وہ ہم نے لی ہے اور ہاف کپ دیسی کھی جو کہ میں موسیلی دیسی کھی استعمال کرتی ہوں اور آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں تو اس میں ایک پنچ ہم نے بیکنگ پاورڈر کا استعمال کرنا ہے تو اس کیلئے میں نے سب سے پہلے دیسی گھی لے لیا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا سوفٹ ہونا چاہیے بہت سخت نہیں ہونا چاہیے اور اس میں میں نے شکر ڈالی ہے تو ان کو بیٹر سے اچھے طریقے سے بیٹ کر لوں گی تاکہ وہ فلفی اور سوفٹ مکسچر تیار ہو جائے اور اس کے علاوہ شکر جو ہے اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس ہونے چاہیے کیونکہ اس میں چھوٹے پیسیز ہوتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس ہونا ضروری ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے اور یہ فلفی سا مکسچر تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ ہو گیا ہے تو میں نے اس میں باجرے کا آٹا استعمال کیا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ آج کل باجرے کا سیزن بھی ہے باجرے کی روٹی بھی ہم بناتے ہیں تو باجرے کا آٹا بہت زیادہ ہنڈی ہوتا ہے اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت ہی ہائی ہے اس میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں اس کو ابھی اپنے بسکٹس میں باجرے کا استعمال کر رہی ہوں اور آٹے کا استعمال کر رہی ہوں تھوڑا اور بچرے کا استعمال کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کے بسکٹ بنے ہیں آپ بھی اس کو ضرور رہ کیجئے گا بلیو می کہ آپ کو انہیلتی اور میدے کے بنے ہوئے بسکٹ بھولی جائیں گے جب آپ یہ بسکٹ کھائیں گے تو اس کو ابھی ساری چیزیں جو ان کو اچھے طریقے سے آپ نے چھان دینا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائیں یہ سب چیزیں میں نے اس ٹرینر میں ڈال کے اس کو چھان دوں گی اور جو میں نے اس میں چینی وہ شکر اور جو دیسی کی کو بلینٹ کیا تھا اس میں سارا ساری چیزیں ڈال لیں گے ابھی یہ بیکنگ پاورڈر بھی میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے تو اس کو چھان کے اچھے طریقے سے پھر اس میں ہم نے سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے تو باجرے کی میں بتا رہی تھی کہ باجرہ بہت ہی ہلتی آٹا ہوتا ہے تو ہم لوگ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گلوٹن فری ہے اور اگر آپ لوگ گلوٹن سے الرجک ہیں اور جو سیلیک ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے باجرے کارٹا بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ گلوٹن فری ڈائٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ان بسکٹس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں پھر وہ میں نے گندم کارٹا بھی شامل کیا ہے تو آپ اس میں گندم کارٹا نہ ڈالیں اگر آپ گلوٹن فری ڈائٹ پہ ہیں یا اگر آپ کو گلوٹن سے الرجی ہے تو پھر اس میں ہم نے یہ ڈال دیا ہے وانیلا ایسنس تو اب سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ اتنے مزے کی بسکٹ تیار ہوئے ہیں کہ میرے بچوں نے بھی بہت شوک سے کھائے ہیں اور بڑوں سب نہیں کھائے ہیں اور جو لوگ ڈائیبیٹک ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھے ہیں اور اگر آپ لوگ ویڈ لوس کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کو ایک دانی اس کو روز کھا سکتے ہیں تو آپ کی یہ ویڈ ویڈ لوس پہ یہ ایفیکٹ نہیں کرے گا تو آپ تب بھی آپ ایزیلی ویڈ لوس کر سکتے ہیں اس کو کھاتے ہوئے بھی تو اس کو اچھے طریقے سے جب ہم نے مکس کر لیا پھر اس کو پلاسٹک ریپ کر کے پلاسٹک میں پھر آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے پھر ابھی یہ میں نے فریج میں سے نکالا ہے اور ابھی میں اس کے سب کی بسکٹ تیار کر لوں گی پلاسٹک ریپ میں کلنگ ریپ میں اس کو آپ نے ریپ کر کے پھر اس کو انتیار کرنا ہے کیونکہ یہ جو آٹا ہوتا ہے یہ گلوٹن فری ہوتا ہے اور یہ اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو یہ ٹوٹ بھی جلدی جاتا ہے تو اس کو اس طریقے سے آپ نے کر کے پھر اس کی آپ نے کاٹ کے بسکٹ تیار کر لینا ہے تو جس شیپ میں بھی آپ اس کو بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں تو باجری کا آٹا جو ہے وہ اس میں مگنیشن کی مقدار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے ہارٹ کیلئے بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور اس میں پوٹیشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو ہائی بلڈ پریشر کی مریضوں کے لیے یہ بہت اچھی اچھا آٹا ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کی علاوہ اس پہ شوگر کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوٹیشیم کی مقدار ہوتی ہے تو وہ شوگر کی پیشنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ شوگر کو نارملائز کرتا ہے کیونکہ اس میں فائبر کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو ڈائی بیٹیز کی پیشنٹ ہیں ان کو بھی شوگر کی کریونگز شوگر کی کریونگز تو ہر انسان کو ہوتی ہیں یہ نیچرل ہوتا ہے تو اگر آپ ڈائی بیٹیز کی پیشنٹ ہیں تو آپ ان کوکیز کو بسکٹس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو جب آپ کو سویٹ گریونگز ہوں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کی شگر بھی نہیں بڑھے گی اور اس کے علاوہ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں تو یہ آٹا جو ہے اس میں انسالیبل فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہم لوگوں کو کونسٹیپیشن ہونے سے بھی بچاتا ہے تو اس کا استعمال سردیوں میں ہمیں زیادہ کرنا چاہیے تو میں آپ کو ابھی باجرے کی بسکٹ بنانا سکھا رہی ہوں میں اپنی کسی ویڈیو میں میں آپ کو باجرے کی آٹے کی روٹی بنانا بھی سکھاؤں گی کیونکہ باجرے کی روٹی بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ جھڑتا نہیں ہے اس میں آٹے کی طرح اس کو آسانی سے یہ جھڑتا نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا جھوڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں اس کی ویڈیو ایک سیپرٹ بناؤں گی یہ دیکھیں کتنے مزے کی بسکٹ اس کی تیار ہوئے ہیں اور یہ دیکھنے میں تو اتنے اچھے نہیں لگ رہے لیکن یہ بلیو میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا تھا اور یہ بہت ہی جو دوسری کوکیز ہیں میں دیکھیں ان سے یہ زیادہ ٹیسٹی بنے تھے تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا ملتی ہوں ایک نئی ریسی بھی کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ